بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم فسٹ یر فزیکس لیکچر نمبر سکس کا آغاز کرتے ہیں ٹاپی کا نام ہے اسیسمنٹ آف ٹوٹل انسرٹینٹی ان دا فائنل زلٹ یہ ٹاپک شاٹ کی قوشن کے بعدے سے بھی امپارٹنڈ ہے اوبجیکٹیو بھی یہ آتا ہے موسٹی یہ اوبجیکٹیو کے طور پر آتا ہے اور یہ ٹاپک جو میڈیکل کالیج کی انٹی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی یہ شامل ہے اس میں اسیسمنٹ کرنی ہے اندازہ لگانا ہے انسرٹینٹی کے بارے میں ان دا فائنل زیٹ سکول لیول پر اپنے میت میں پڑا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے تھرٹین پلس ٹین تو تھرٹین پلس ٹین اس ایکل ٹونٹی تھری یہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں اسی طرح سے تھرٹین ملٹیپلیٹ ٹین تو یہ کیا ہے کہ تھرٹین ملٹیپلیٹ ٹین اس ایکل ٹون تھرٹی یہ سیمپل میتھرڈ ایڈیشن کا ملٹیپلیکیشن کا ڈیویین کا جیسے تھرٹین ٹونٹی ٹین ٹونٹی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ شروع سے ٹونٹو کلاس سے پڑھنا شروع کیا تھا لیکن اب ہم اس میں تھوڑی مزید امینڈمنٹ کرتے ہیں تھوڑا اور بہتر فامل آتے ہیں ہم نے لاسٹم پڑھا تھا کہ جب بھی ہم کوئی میرمنٹ کرتے ہیں تو لازمی طور پر اس کے اندر ایرر آتا ہے تو یہاں ہم ان ٹیکنیکس کو پڑھیں گے ان میتھرڈز کو پڑھیں گے کہ جس میں جس کی مدد سے ہم انسیٹینٹی کو ایرر کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں سپوز ہمارے پاس ہم بات کرتے ہیں فسٹ کی میتھرڈ کی اڈیشن کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں سبٹریکشن کی بات کرتے ہیں اڈیشن یا سبٹریکشن کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایکس ون ہے 1.42 پلس مائنس پوائنڈ ون ایکس 2 ایکل تو 1.31 پلس مائنس پوائنڈ ون یہ ویلیو ہے اور یہ جو پلس مائنس ہے یہ انسیٹینٹی ایرر ہے مستک یہ ویلیو ہے اور یہ اس کی انسیٹینٹی یہاں پر یہ جو 23 ہے یہ جو 130 ہے یہ جو 1.5 ہے this is got this is got final result اس کو ہم کہتے ہیں یہ final result تو addition اور سبٹریکشن میں ہم بات کرتے ہیں x1 اور x2 ہے جب ان دونوں کو ہم نے ایڈ کیا ہے x1 پلس x2 تو ہمارے پاس کیا result آجاتا ہے 3 7 2.73 پلس مائنس 0.2 ہم ان کو سبٹریکشن کرتے ہیں تو یہ کیا گا 1 1 0.1 1 پلس مائنس 0.2 اب اس میں آپ غور کریں کہ value add ویلیو subtract سبٹریکشن ویلیو ویلیو سبٹریکشن کریں تو uncertainty میشاں کیا ہوگی add ہوگی یہاں پر ہم نے add کیا 0.1 0.1 0.2 آگیا یہاں پر ہم نے سبٹریکشن کیا تو ویلیو تو سبٹریکشن ہو رہی ہے لیکن uncertainty جو ہے وہ سبٹریکشن کی بجائے کیا ہوگی add ہوگی یعنی یہاں ہم نے اس کا first rule پڑھ لیا کہ جب بھی آپ values کو add کریں جب بھی آپ values کو سبٹریکشن کریں uncertainty میشاں add ہوگی یہ ہے یہ ہے final z addition کا یہ ہے final z سبٹریکشن کا اور یہ جو point two ہے یہ اس کی uncertainty آ جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی uncertainty اس کے اندر بھی اتنی uncertainty آ جاتی ہے یہ ہے addition اور سبٹریکشن second method کی بات کرتے ہیں number second method multiplication multiplication اور division اور division values کو آپ multiply کریں اور values کو آپ divide کریں تو uncertainty ہے اس میں کیا تھا اس میں ہمارے پاس کیا تھا اس میں یہ تھا add uncertainty اس میں تھا add uncertainty اس میں ہم ہم uncertainty کو add کرنے کی بجائے add percentage uncertainty uncertainty یعنی جب بھی آپ values کو multiply کریں جب بھی values کو آپ divide کریں تو percentage uncertainty کو add کریں گے uncertainty کو نہیں percentage uncertainty اب اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ لکھا ہے voltage 5.2 plus minus 0.1 volt اور i is equal to point 8 4 plus minus 0.5 ampere اس نے یہاں پر پوچھا ہے کہ آپ find کریں uncertainty in resistance اور according to formula v is equal to ir تو r is equal to کیا ہوگا v by i تو یہاں پر v کی value وہ کیا ہے 5.2 یہاں پر current کی value وہ کیا ہوگی 0.84 تو r is equal to یہ سال کیا جائے تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 6.19 home this is card this is card final result یہ final result اب کیونکہ ہمارا topic ہے uncertainty کو find کرنا in the final result final result تو ہم نے find کر لیا अब uncertainty कैसे find کریں گے पहले हम इस की percentage uncertainty find करते हैं in in voltage है वो क्या होगा error 5.2 परसंटेज 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 अंसर्टेन परसंटेज आप अंसर्टेज इसकी वैल्यू आरी है 2 परसंट और इसकी वैल्यू आरी है 6 परसंट अब رول کے ہے رول یہ ہے کہ آپ نے پرسنٹیج انسٹینٹی کو ایڈ کرنا ہے آپ نے پرسنٹیج انسٹینٹی کو ایڈ کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا ٹوٹل پرسنٹیج انسٹینٹی وہ کیا ہوگا ٹو پرسنٹ پلس سکس پرسنٹ اس ایکل ٹو ایڈ پرسنٹ یہ ہے ٹوٹل پرسنٹیج انسٹینٹی یہاں پر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسسسمنٹ آف ٹوٹل انسٹینٹی ان دہ فائنل زیادہ تو ہم نے انسٹینٹی فائنڈ کرنی ہے اور ہم نے کیا فائنڈ کیا بھی پرسنٹیج ٹوٹل پرسنٹیج انسٹینٹی فائنڈ تو پھر ہم کیا کریں گے اس فائنل زیادہ کے اندر ایڈ پرسنٹ جو ہے انسٹینٹی فائنڈ کرنے فائنڈ زیادہ کے ہیں سکس پائنڈ وان نائن کتنے پرسنٹ اس کے اندر انسٹینٹی ہے مرٹیبلائی ایڈ پرسنٹ ایڈ پرسنٹ اور یہ کیا آئے گا سکس پائنڈ وان نائن انٹو ایڈ اور اس کو حملی ساتے ہیں ہنڈرڈ اور اس ویریز کو سال کیا جائے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے پوائنڈ فائف اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس فائنڈ زیادہ ہے سکس پائنڈ وان نائن اس کے اندر اس کے اندر جو ایرر ہے وہ پوائنڈ فائف اہم آجد ہے ویلیز کو مٹپلی کیا جائے ویلیز کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس کیس میں ہم انسٹینٹی کیسے فائنڈ کریں گے سب سے پہلے آپ نے پرسنٹیج انسٹینٹی فائنڈ کر لی ہے وولٹیج کی بھی اور کرنڈ کی بھی جب آپ نے پوٹیشنل دیفرینس یعنی وولٹیج کی پرسنٹیج انسٹینٹی فائنڈ کر لی اس کا طریقہ کر کے ہے ایرر ڈیوائڈ بائی اپزرڈ ویلیو ایرر ڈیوائڈ بائی اپزرڈ ویلیو مٹپلی ہنڈر تو یہ ٹو پرسنٹ ہے اور یہ سکس پرسنٹ ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس کیا ہوگی ایٹ پرسن اور یہاں پر وی اس ایکلڈ آئی آر آر اس ایکلڈ ٹو فی بائی آئی وی کتنا ہے فائی پائنٹ ٹو آئی کتنا ہے پوائنٹ ایٹ فور تو یہ سکس پائنٹ ون نائن یہ اس کی فائنل ویلیو آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایرر اتنا آ جاتا ہے اب آپ دیکھیں فست میتھرڈ میں ایڈیشن ہو سبٹیکشن ہو آپ انسرٹنٹی کو ڈریکٹ ایڈ کریں گے سیکنڈ میتھرڈ میں انسرٹنٹی کو فائنڈ کرنے کا طریقہ کاری کیا ہے کہ آپ پہلے پرسنٹیج انسرٹنٹی فائنڈ کریں اور وہ جو ٹوٹل پرسنٹیج انسرٹنٹی آئے گی اس کو کیا کریں گے میٹھلی کریں گے فائنل زیڈ کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس اس کا سیکنڈ میتھرڈ آ جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں تھائرڈ میتھرڈ جو تھرڈ میتھرڈ ہے وہ ہے نمبر تھرڈ فار پاور فیکٹر پاور فیکٹر میں کیا ہوتا ہے پاور 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 ایڈیشن سپٹیکشن میں کیا تھا انسٹینٹی کو ڈریکٹ ایڈ کریں گے اور ملٹیپلیکیشن اور ڈوین میں کیا تھا کہ ہم ڈریکٹ ایڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم پرسنٹیج انسٹینٹی کو ایڈ کریں گے پاور فیکٹر میں کیا ہے کہ پاور is ملٹیپلی بائی پرسنٹیج انسٹینٹی وہ کیسے اس میں دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس ایک فامولا ہے فور پہ تری پائی آر کیو یہ سفیر کا والیم ہے اور اس میں آر دیا ہے آر ہے ہمارے پاس آر 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 پہلے ہم اس کی پرسنٹیج آن سرٹینٹی فائنڈ کریں گے پرسنٹیج آن سرٹینٹی فائنڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایرہ ڈیویڈ بائی اپزرڈ ویلیو ملٹی بلائی ہنڈرڈ اس کو آپ کلپلیٹر سے سوال کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا پوائنٹ فور پرسنٹ اب رول کے ہے پرسنٹیج آن سرٹینٹیز میٹی بلائی پاور پاور کتنی یہاں پر تھری تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹوٹل پرسنٹیج آن سرٹینٹی وہ کیا ہوگی ٹوٹل پرسنٹیج آن سرٹینٹی پاور ہے تھری میٹی بلائی پاور پرسنٹ ون پاور پرسنٹ یہ مارے پاس ہوتا ہے اب یہ جو یہ جو ٹو پاور پرسنٹیج آن سرٹینٹی ہے ہم یہاں پڑ کرتے ہیں تو والیم کیا آ جاتا ہے فور بے تھری پائے کی ویلیو 3.14 آر کی ویلیو 2.25 ہول کیوب اس کو آپ جب سال کریں گے یہ آجے گا 47.689 سینٹی میٹر کیوب یہ آپ کے پاس ریزلٹ آ جاتا ہے اور اس میں 47.7 سینٹی میٹر کیوب اس کو رونڈڈ آف کرنے کے بعد جمعارے پر زیلٹ آتا ہے اب دیکھیں یہ مارے پاس ہے یہ ہے مارے پاس فائنل زیلٹ ہم نے انسرٹینٹی فائنڈ کرنی ہے اور جبکہ ہم نے فائنڈ کی ہے ٹوٹل پرسنٹیج انسرٹینٹی تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ 47.7 جو سینٹی میٹر کیوب ہے اس کے اندر کتنی انسرٹینٹی آ رہی ہے تو اس کو فائنڈ کرنے کا طریقہ کر کے ہے کہ 47.7 مٹی بلی 1.2 پرسنٹ تو 47.7 انٹو 1.2 ڈیویڈی بھی 100 ایس ایکل ٹو کیا ہوگا اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس جو زیڈ ہے وہ آجے گا 0.6 اور یہاں پر 47.7 پلس مانس 0.6 سینٹی میٹر کیوب یہ یہ فائنل زیڈ اور اس فائنل زیڈ کے اندر انسرٹینٹی ابھی تک ہم نے اسیسمنٹ آف ٹوٹل انسرٹینٹی اندر فائنل زیڈ میں تین میٹر کو پڑھا ہے ایڈیشن سپٹیکشن پہلا ملٹفیکشن ڈیویڈ دوسرا تسرا ہے پاور فیکٹرز کہ اگر کہیں پاور آ جاتی ہے تو پھر ہم اس میں ایرر کو کیسے کلکلیڈ کرتے ہیں وہ میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا نمبر فور میٹڈ ہے نمبر فور میٹڈ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی ریڈنگ فائنڈ کرتے ہیں جب بھی کوئی آپ ریڈنگ فائنڈ کرتے ہیں آپ کے پاس ہر بار ڈیفرینٹ 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 آتا ہے جب آپ کے پاس ہر بار ڈیفرینٹ 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 آئے مطلب کہ اس میں ہمارے پاس رینڈم میرر آ رہا ہے اب سپوز ہمارے پاس یہ ویلیو ہے وان پائنٹ ٹو دوسرا ہے ویلیو ہے وان پائنٹ ٹو 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 وان پائنٹ وان نائن وان پائنٹ ٹو ٹو وان پائنٹ ٹو وان وان ٹو ٹو ٹر ٹو 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 آ رہے ہیں اب دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر اس طرح کا ریڈٹ آ جائے تو پہلا پوائنٹ ہے فائنڈ ایوریج دوسرا پوائنٹ ہے فائنڈ ڈیوییشن تیسرا پوائنٹ ہے فائنڈ میت یا ایوریج بھی کیسے تھے اب آپ دیکھیں پہلا پوائنٹ ایوریج فائنڈ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سب ویلیز کو ایڈ کریں اور ان کو ڈیوائیڈ کر دیں سکس کے ساتھ سب کو ایڈ کریں اور ان کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں سکس کے ساتھ تو آپ کے پاس زیڈ آتا ہے ون پائنٹ ٹو ون اگر یہ سارے کے سارے جو زیڈ ہیں ملی میٹر میں ہیں تو یہ بھی ملی میٹر آ جائے گا یہ ہے پہلا نظر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کیا کریں جو بھی ایوریج آر ہے ون پائنٹ ٹو ون اس میں سے یہ سب ٹیڈ کر دیں جو بھی آپ کے پاس ایوریج آرہ ہے اس میں سے ون پائنٹ ٹو ٹو سب ٹیڈ کر دیں ون پائنٹ ٹو ون میں سے ون پائنٹ ٹو ٹی سب ٹیڈ کر دیں ون پائنٹ ٹو ون میں سے 1.19 سبٹریٹ کر دیں 1.21 میں 1.22 1.21 میں سے 1.21 سبٹریٹ کر دیں آپ کی بک میں ایک پوائنٹ لکھا ہے اس لفظ لکھا ہے کہ without signing کیونکہ آپ ان سب کو جب سبٹریٹ کریں گے تو کچھ values positive آئیں گے کچھ value negative آئیں گے لیکن آپ نے ان سب کا جو z ہے وہ positive ہی لکھنا ہوگا تو اس کا z اس کو سبٹریٹ کریں گے تو یہ مارے پاس آئے گا 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 اور 0 آپ کے پاس یہ z آ جائے گا اب جب آپ کے پاس یہ z آ گیا اس z کو کیا کہتے ہیں deviation یعنی سب سے پہلے ہم نے کیا کیا اس کا average find کیا average find کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا deviation find کی اور جب بھی آپ deviation find کریں گے یہ بات یاد رکھیں اپنی بک میں بھی الڈرلائن کر لیں کہ deviation میشہ positive ہوگی وہ کبھی بھی اس کے ساتھ negative sign نہیں لگائیں گے آپ اب اس کے بعد third point ہے کہ آپ دوبارہ into کیا کریں mean find کریں mean find کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 plus 0 by 6 تو یوں ہمارے پاس اس کا جو z ہے وہ آ رہے ہے 0.01 milimetre this is called this is called error یعنی ان سب جو بھی reading مارے پاس آ رہی ہیں ان سب کے اندر جو error آ رہے ہے وہ مارے پاس یہ آ رہے ہیں اس کو solve کرتے ہوئے ان تین باتوں کا یاد دکھیں سر سے پہلے آپ نے average find کرنا ہوگا پھر آپ نے division find کرنا ہے پھر آپ نے mean find کرنا last اس کا point ہے last ہے method for the uncertainty in a timing experiment last last point ہے کہ آپ uncertainty find کرنا چاہتے ہیں اور کون سے experiment جس میں time کی involvement ہے اس میں آپ دیکھیں یہ لکھا ہوئے time for 30 vibration is equal to کتنا ہے 54.6 seconds اور یہ جو time ہے یہ آپ نے find کیا ہے with the help of stop watch جس کا جس کا lease کون جے ہے جس کا lease کون جے ہے وہ ہے point one second اب دیکھیں last جو point ہے for the management of assessment of total uncertainty in the final z to جب اس طرح کا case ہمارے پاس آج ہے جس میں time experiment ہو رہی ہے تو اس میں آپ error کو کیسے ڈھن دیں گے error کو ڈھن دنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے آپ اس کی final z نکال نکال نا ہوگا تو final z کیا ہوگا اس کا time period t is equal to 54.6 divided by 30 54.6 یعنی 30 vibration اتنے اس کا جو time آ رہا ہے اس کو solve کریں گے تو یہ 1.82 second اس کا z آ جاتا ہے this is called time period اور اس time period کے اندر ہم uncertainty find کریں گے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے uncertainty find کرنی ہے time experiment کے اندر تو آپ نے یہاں پر جو بھی list count ہوگا اس کو آپ نے total number vibration کے ساتھ divide کر دیں یہ اس کا final z ہے اور اس final z کے اندر error کیسے find کر ہے error find کرنے کا طریقہ کر کے ہے کہ آپ نے list count star watch کا point one second point one second divided by total number of vibration so so ہمارے پاس one point eight two plus minus یہ point zero zero three یہ ہمارے پاس اس کا error آ جائے گا اس میں ہم نے یہ جو topic پڑھا ہے assessment of total uncertainty in the final z add پہلا point جو تھا addition اور subtraction والا اس میں ہم uncertainty کو direct add کریں second method کیا تھا multiplication and devian multiplication اور devian میں ہم uncertainty کو direct add نہیں کریں گے بلکہ پہلے ہم اس کی percentage uncertainty find کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے add کریں گے third method جو تھا جس میں ہوتا ہے power is multiply by percentage uncertainty یعنی percentage uncertainty کو جو بھی power ہوگی اس کے سب multiply کر دے جائے گا تو وہ ہمارے پاس total percentage uncertainty آ جائے گی پھر ہم نے fourth method پڑھا fourth method میں کیا تھا کہ ہمارے پاس random reading آ رہی تھی جب different reading آ رہی ہے تو ہم نے اس کو error کو کیسے find کرنے اس error کو find کرنے میں نے بتایا کہ آپ کو تین step کرنے پڑھیں گے پہلے average find کریں گے پھر deviation find کریں گے لیکن deviation جب بھی find کریں گے ومیشہ positive ہوگی اور last میں اس کا mean find کریں گے اور جو mean find کریں گے وہ اس کا کیا ہوگا وہ اس کا error unscertainty کو indicate کرے گا number five ہے یہ میں جو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب بھی آپ نے time experiment کی بات کرنی ہے اس میں کیا کرنا آپ نے جو بھی instrument کا least code ہوگا اس کو آپ نمبر of vibration کے ساتھ divide کر دینا تو یہ topic long کے طور پر میشہ شاڑ کے طور پر آتا ہے یہ objective طور پر آتا ہے تو یہ objective point view سے یہ بہت important ہے میں نے بتایا تھا آپ شروع میں کہ یہ medical college کا unity test ہوتا ہے اس میں بھی یہ شامل ہے اس لئے ان چیزوں کو آپ سمجھ نہ ہوگا اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ پوچھیں اور اس topic میں یہ جو values میں یہاں پر لکھ رہا ہوں جو book کے مطابق لکھی نہیں آپ اپنے سے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ میں time کم تھا تو book ہی value کو یہاں پر لکھ ہے تو آپ کے پاس calculator ہوگا آپ calculator سے کوئی value لکھیں گے صرف آپ method آنا چاہیے آپ method understand کریں اس کو concept کو آپ سمجھنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ